شائر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں انہوں نے بھی خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کے مضامین کی ترجمانی کی اور ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شام ہے لیکن کہنے لگے ان کی شان کا جو مین حوالہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر کی والدہ محترمہ ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ جو ہیں تین نسبتوں سے مین شان پانے والی ہیں بیسے تو اور بھی شان کی ہزار ہار وجوہات ہیں لیکن یہ تین جو نسبتیں ہیں ان کے لحاظ سے آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات جو ڈاکٹر اکبال لکھتے ہیں کہتے ہیں نورِ چشمِ رحمتًا لِلعالمین آم امامِ اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سمجھنے کے لئے یہ حوالہ سامنے رکھو کہ آپ سارے جہانوں کی رحمت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں نورِ چشمِ رحمتًا لِلعالمین اور یہ چونکہ ہم فارسی کھیر پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ مضاف مضافلہ والا عربی کا قانون نہیں چلے گا کہ کوئی کہے کہ رحمتًا لِلعالمین پڑھنا چاہئے تو نورِ چشمِ رحمتًا لِلعالمین آ امامِ اولین و آخرین کہ وہ رحمتًا لِلعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں یہ جو ہم نے ابھی درود میں بھی پڑھا السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابی کا یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین اسی مفہوم کو ہی آن امامِ اولین و آخرین میں شاعرِ مشرق نے بیان کیا ہے یہ ایک نسبت یہ ہو گئی دوسری بلکہ اسی میں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان بیان کرتے ہوئے کہ کن کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہیں اقبال کہتے ہیں آنکھ جان در پیکرِ گیتی دمید روزگارِ تازہ آئین آفرید کون حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی دوسری جگہ جو اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا محتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا چشمِ ہستی صفتِ دیدائے آمہ ہوتی دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا تو اقبال کہتے ہیں آنکھِ جان در پیکرِ گیتی گیتی ہے دنیا کائنات اس کے پیکر میں جنہوں نے دمید جان پھونکی دمیدن وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی ان کی آنکھوں کی تھندگ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ہے روزگارِ تازہ آئین آفرید آفریدن پیدا کرنا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہانِ نو بنایا اور اس کا آئین بنایا دوسری نسبت حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی تین میں سے کیا ہے اقبال کہتے ہیں بانوے آن تاجدارِ حلعطا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا بانوے آن تاجدارِ حلعطا تاجدارِ حلعطا ہیں حضرتِ سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں وہ سورہِ قرآن کی آیات اترین تو بانوے یعنی زوجہ محترمہ ہیں اہلیہ محترمہ ہیں آپ اس ذات کی جن کو تاجدارِ حلعطا کہا جاتا ہے وہ کون مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا کہ حضرتِ علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشکل کشا ہے اور شیرِ خدا ہیں اب ان لفظوں میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ شان ہم اہلِ سنت کی زبان سے ہی سجدی ہے بیان کرتے ہوئے بلکہ دوسروں کے کئی کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکل کشا ہی نہیں مانتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مانیں گے اور پھر کہ جب یہ کہا جائے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں اس پر بہت سے لوگوں کو مرود روٹتا ہے کہ نہیں 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 یہ جب ربیع الول شریف آتا ہے تو کتنے غیر مقلد وہاں بھی اور اس طرح کے وہ باقیدہ مضمون چھاپتے ہیں کہ یہ باعثِ تخلیقِ کائنات کا لقب جو ہے یہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ لکھو اور اقبال نے کہا یعنی کائنات کے پیکر میں جان پھونکی ہے تو محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے فیض سے ہی کائنات بنی ہے حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری نسبت عز سے نسبت حضرتِ زہرہ عزیز تیسری نسبت کیا ہے اقبال کہتے ہیں مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کاروان سالارِ عشق کہ حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی تیسری نسبت بحثیتِ ماں ہونے کے ہے پہلی نسبت بحثیتِ بیٹی ہونے کے دوسری بحثیتِ زوجہ محترمہ ہونے کے اور تیسری بحثیتِ ماں ہونے کے مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق پرکار یہ جو جیومیٹری کے اندر جس کے ذریعے سے دائرے لگائے جاتے ہیں تو وہ جو پرکارِ عشق ہے پرکارِ عشق کا جو مرکز ہیں ان کی امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مادرِ آن کاروان سالارِ عشق سالارِ عشق کے کاروان کے جو سالار ہیں ان کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اب اقبال نے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین شہیدِ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں پھر علید علیدہ شیر لکھے کہ ایک اس مجموعی شیر میں ذکر کیا پھر علید علیدہ کہتے ہیں آن یکِ شمِ شبستانِ حرم حافظِ جمعیتِ خیرِ الْأُمَم آن یکِ شمِ شبستانِ حرم ان دو میں سے ایک وہ شبستانِ حرم کا چراغ ہیں شمِ شبستانِ حرم ان کا کردار کیا ہے حافظِ جمعیتِ خیرِ الْأُمَم یہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کی بات کر رہے ہیں جو صرف سنی ہی بیان کرتے ہیں روافظ نہیں بیان کرتے ہیں حافظِ جمعیتِ خیرِ الْأُمُم کُنتُم خیرَ اُمَّ اُخْرِجَتِ لِلنَّاس اس امت کا لقب ہے اس امت کی جو جمعیت ہے اتحاد ہے وحدت ہے ایک جھنڈے کے نیچے امت کو اکٹھا کرنا ہے جس نے امت کو پارا پارا ہونے سے بچایا اس مسلح امت حضرتِ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ہی امی جان ہیں یعنی جس طرح دونوں آنکھیں ہیں تو بندہ کیسے ایک آنکھ کو چھوڑ دے یہ ہیں اہلِ سنت آن یکِ شمِ شبستانِ حرم حافظِ جمعیتِ خیرِ الْأُمَم اور پھر دوسری بڑی ذات کی والدہ ہیں وہ کون ہیں ایک والدہ کہتے ہیں وَانْ دِگَرْ مَوْلَاِ اَبْرَارِ جَهَان وَانْ دِگَرْ مَوْلَاِ اَبْرَارِ جَهَان قُوَّتِ بَازُوِ اَحْرَارِ جَهَان کہ دوسری کون سی شخصیت ہے کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی امی جان ہیں وہ کون سی دوسری شخصیت ہیں کہتے ہیں کہ وہ دوسری وَانْ دِگَرْ وہ دوسری ذات کون مَوْلَاِ اَبْرَارِ جَهَان جہان کے ابرار نیک لوگ پارسہ متقی مقرب ان کے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مَوْلَاِ اَبْرَارِ جَهَان مَوْلَاِ اَبْرَارِ جَهَان اب جن لوگوں کو یہ حضم نہیں ہوتا کہ حضرت سیدن علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ داتا کہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لفظ مولا کیسے بولیں گے تو خاک پنجاب سے اٹھنے والی صدا اقبال اس کے اندر یہ سنیت بول رہی ہے نہ خارجیت ہے نہ رافضیت ہے نہ ناسبیت ہے نہ وہابیت ہے کہا وَانْ دِگَرْ مَوْلَاِ اَبْرَارِ جَهَان قُوَّتِ بَازُوِ اَحْرَارِ جَهَان ہر ہر کی جمع احرار جہان زمانے کے جو ہر لوگ ہیں شیر دلیر ان کے بازووں کی قوت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوتِ بازوِ احرارِ جہان در نوائے زندگی سوز از حسین احلِ حق حریت آموز از حسین کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی کا سوز ہے زندگی میں زندگی ہے آپ کی وجہ سے احلِ حق کو جو آج بھی سر اٹھا کے چلنے کا سلیکہ ملا ہے تو حسینیت سے ملا ہے یعنی اس وقت کربلائے وقت میں کربلائے وقت میں یہاں سے لے کر امریکہ تک ساری جزیدیت کے خلاف اگر سینہ تان کے بولنے کا عظم ملا ہے تو اللہ کے فضل سے حسینیت سے ملا ہے اب گن سکتے ہو کہ کتنے دشمن ہیں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جتنے کارنام میں ہیں سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے اقبال کہتے ہیں یہ لوٹ کے سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتے ہیں سیرت فرزند ہا از امہات جہرِ صدق و صفہ از امہات کہ جو جو فرزند ہوتے ہیں ان کی سیرت امہات سے تعمیر ہوتی ہے مائیں یعنی اقبال کہتے ہیں آج کی خواتین کو سبق دیتے ہوئے کہ کیوں امام حسین امام حسین ہیں کیوں امام حسن امام حسن ہیں کیوں یہ فضائل و کمالات کے ہمالہ پر کیوں جلوہ گر ہوئے کہتے ہیں امی جان کی تو شان دیکھو تو جن کی امی کا یہ مقام ہے تو امی کا فیض آگے منتقل ہوا ہے والدہ محترمہ کا سیرت فرزند ہا از امہات سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں کیا حیرانی ہے اتنی شان کو دیکھ کر ان کی امی جان تو دیکھو تو پھر جتنے بڑے مقام والی امی جان ہیں انہی امی جان نے ان کو یہ سیرت سکھائی ہے جوہرِ صدق و صفا از امہات کسی بندے کے اندر جو صدق و صفا کی اتھارٹی آتی ہے تو ماں کے دودھ کی وجہ سے آتی ہے تو پاک سیدہ تیبہ داہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقدس شیر کا اثر ہے جو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین شہیدِ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ صدق و صفا اور کردار میں وہ اثر نظر آ رہا ہے اکبال کہتا ہے مذرہِ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوائے کامل بطول مذرہِ تسلیم تسلیم و رضا رب کے حکم پر رازی زہد تقوی پارسائی سخاوت عدل انصاف قربِ الٰہی اس سب کو نچوڑا جائے تو اس کے خلاصے کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے مذرہ مذرہ ویسے کہتے ہیں کھیتی کو مذرہِ تسلیم تسلیم و رضا کی کھیتی یعنی جہانِ تسلیم و رضا اس کا خلاصہ کیا ہے مذرہِ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوائے کامل بطول یعنی قیامت تک کے لیے ماؤں کو جو سبق چاہیے جن کے نقشِ قدم میں جن کے اسوائے حسنہ میں جن کے کردار سے ماؤں کو روشنی حاصل کرنی چاہیے جو جن کے اسوہ کے اندر کردار میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں جن کا کردار ماؤں کے لیے اسوائے کامل ہے اس کامل اسوہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کے لیے